مووی کا سٹارٹ ایک بہت ہی فیچورسٹک ورل میں ہوتا ہے جہاں پر ٹیک کمپنی کا سی اے او مارک ایک نئی انوینشن سب کے سامنے ریویل کرنے والا تھا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک رو بوت ہے جس کو یہ لوگ بھی بوت کہتے ہیں اور یہ بچوں کے لیے ایک ڈیجیٹل فرینڈ کی طرح کام کرے گا اس کے اندر بہت سارے فنکشنز تھے اسپیشلی یہ کہ اپنے مالک کی یہ ساری حیبٹس کو پہچان کر اسی کی طرح ریعت کرے گا اور ایون کہ یہ اس کے لیے ہیلپ کرے گا ایک فرینڈ دھونے میں بھی دیکھتے ہی دیکھتے یہ انوینشن بہت زیادہ فیمس ہو جاتی ہے اور سٹی میں ہر ایک کے پاس ایک ایسا ہی بی بوت تھا اب یہاں پر ہمیں ایک بچہ دکھائی دیتا ہے جس کا نام بارنی ہے پر اس کی یہ ورشب تک پوری نہیں ہوئی اس کے پاس ایک بی بوت نہیں تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کو خاص پسند نہیں کرتا تھا نہ ہی اس کے پاس کوئی دوست تھا وہ دیکھتا تھا کہ ہر کوئی اپنے بی بوت کے ساتھ بیزی ہے اور وہ بہت زیادہ اکیلہ محسوس کرتا تھا یہاں تک کہ سکول میں اس کی ٹیچر کو بھی فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر بارنی بہت اکیلہ ہے جس کی وجہ سے وہ اسے ایک بینچ پر بٹھا دیتی ہیں تاکہ لوگ آ کر اسے دوستی کریں پر اس کا تو اُلتا ہی اثر ہوتا ہے وہاں کے سارے سٹوڈنٹ اس کا بہت ہی مزاق اڑاتے ہیں جس سے تنگ آ کر بارنی اپنے گھر چلا جاتا ہے وہ اپنے ڈیاد اور دادی کے ساتھ گھر پر رہتا تھا پتہ چلتا ہے کہ اس کی آج بردے ہیں پر بارنی نے کسی کو بھی انوائیت نہیں کیا تھا کیونکہ وہ انبیرس نہیں ہونا چاہتا تھا اس کے بعد اس کے ڈیاد اور دادی اس کے لیے ایک گفت لینے کے لیے جاتے ہیں اور بارنی بہت ہی دعا کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ گفت ایک بی بوت ہو پر جب اس کے ڈیاد اسے گفت دیتے ہیں اور وہ کھولتا ہے تو وہ کچھ اور نہیں تھا صرف ایک ٹول باکس سیت تھا پر بارنی کچھ نہیں کہتا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے ڈیاد ایک بی بوت نہیں کر سکتے افورڈ اب یہاں پر بیل پشتی ہے اور بارنی باہر جاتا ہے سامنے اس کے ایک گفت پڑا تھا جسے دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ شاید ہی ایک بی بوت ہے جب وہ اس گفت کو کھولتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر تو صرف ایک پتھر ہے اور یہ مزاق سارے دوست ہونی کیا تھا یہ سارا کام ایک رچ نام کے بولی کا تھا سب اس کا بہت مزاق اڑاتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ بہت اداس ہو کر اندر آ جاتا ہے بارنی کے ڈیاد بھی دیکھتے ہیں کہ اب وہ کتنا اداس ہو گیا ہے اور آج تو اس کی برٹے ہیں جس کے بعد وہ دادی کو لیتے ہیں اور جاتے ہیں کہ ایک بی بوت خرید کر ہم بارنی کو گفت کرتے ہیں جب بارنی کے ڈیاد اور دادی پہنچتے ہیں سٹور تو وہ آلموس بند ہونے والا تھا اور وہ ایک بی بوت خرید نہیں پاتے اس کے ساتھ ہی بارنی کے ڈیاد کو پیچھے کھڑا ایک ٹرک نظر آتا ہے اس میں بہت سارے بی بوت تھے اور وہ وہاں سے ایک خرید لیتا ہے بات وہ کاس ٹھیک نہیں تھا بارنی تو ایک نئے بی بوت کو دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ اس کی ورش پوری ہو چکی تھی اس کے بعد جب وہ بی بوت کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہو ہی نہیں رہا تھا بہت ہی مشکلوں سے بارنی اسے آن تو کر لیتا ہے لیکن وہ بار بار ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہے کہ اسے بابل سٹور کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے بارنی دیکھتا ہے کہ اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں بارنی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ بابل نیٹورک سے کنیکٹ کیا بغیر اس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا جس کے بعد وہ اسے چارجنگ پر لگا کر سکول چلا جاتا ہے بارنی تو ایکسائیٹمنٹ میں سکول میں بھی سب کو بتاتا ہے کہ اب اس کے پاس بھی ایک بی بوت ہے وہاں پر بی بوت سٹین کی اوپر وہ اپنا نام بھی لگا دیتا ہے اب بارنی بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھا کہ وہ گھر جائے گا اور بی بوت کے ساتھ کھیلے گا جب وہ گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے روم کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی جب وہ کچن میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا بی بوت اس کی دادی کے ساتھ دانس کر رہا ہے یہاں پر بارنی جب بی بوت سے پوچھتا ہے کہ اس کے روم کو کیا ہوا تو بی بوت کہتا ہے کہ میں تو تمہیں صرف جاننے کی کوشش کر رہا تھا اب اس ساری بات کو سن کر تو بارنی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ جا کر اس بی بوت کو ایکسچینج کر لے گا اب بارنی بی بوت کے ساتھ راستے میں جا ہی رہا تھا کہ اسے وہاں پر وہ بلی رچ اور اس کے دوست ملتے ہیں جو کہ اس کو چھینے لگتے ہیں یہاں پر رچ بی بود کو مارتا ہے اور اسی طرح سے بی بود بھی اسے واپس مارتا ہے اور یہ چیز بہت زیادہ حیران کر دینے والی تھی کیونکہ کسی بھی بی بود کے سسٹم میں واپس ہٹ کرنا نہیں تھا اب اس ساری چیز سے بارنی کو بہت مزا آرہا تھا پر اسے پتا تھا کہ اس طرح سے مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ بی بود کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب یہ دونوں ایک جگہ پر جا کر ریسٹ کرتی ہیں جہاں پر بی بود بارنی کو بتاتا ہے کیونکہ میں ببل نیٹ وک سے کنیکٹڈ نہیں ہوں تو میری سیکیورٹی اپڈیٹ نہیں ہوئی بھی اس ساری بات کے بعد تو بارنی سوچتا ہے کہ میں اس کو اب ایکسچینج نہیں کروں گا یہاں پر ایک ساتھ ہی پولیس آفیسر آتا ہے کیونکہ وہاں پر رچ نے کمپلین کر دی تھی اس کے بعد یہ پولیس آفیسر اس بی بود کو لے کر چلا جاتا ہے اسی کمپنی میں تاکہ وہاں پر جا کر اس کو ختم کر دیا جائے وہ وہاں پر لوگوں کو کہتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بچوں کو خطرہ ہے جب اس بی بود کی سیٹنگز چیک کی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک ای لیگل بی بود ہے اس کے بعد تو سب یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب اس کو کرنش کر دیا جائے گا پر بارنی بلکل بھی ایسا نہیں چاہتا تھا وہ اس مشین کی اندر جاتا ہے تاکہ بی بود کو بچا لے اور وہ ایسا ہی کرتا ہے وہ بی بود کو وہاں سے نکال کر ایک پلی گراؤنڈ میں چھپ جاتا ہے وہاں پر بہت سارے لوگ اس کو پکرنے کے لیے آتے ہیں لیکن یہاں پر بارنی نے بہت ہشیاری سے اس کو ایکچینج کر دیا تھا جس کے بعد وہاں پر ایک بی بود کو کرس کیا جاتا ہے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ والا بھی بہت نہیں ہے بارنی تو اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا اب اس کا کوٹ دیکھ کر بارنی یہاں پر اس کا نام رون رکھ دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیک کمپنی کا اونر مارک بتاتا ہے کہ کیسے ہنڈرڈ میلین یہاں پر سیل ہو چکے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ایک اچھا فیوچر دینا چاہتا ہے بچوں کو اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر مارک کے ایک پارٹنر کو بھی دیکھتے ہیں پر اس سے بچوں کی بھلائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ تو صرف یہ چاہتا تھا کہ سیل بہت زیادہ ہو تھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آئے یہاں پر اب ان دونوں کا ایک انٹرویو ہوتا ہے جہاں پر انٹرویو لینے والی ان سے پوچھتی ہے اسی بی بارٹ کے بارے میں جس کو رچ نے ہرٹ کیا تھا اب یہ خبر سن کر تو دونوں کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر جب مارک اور اس کے پارٹنر اپنے سارے لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اس بی بارٹ کو تو کرش کر دیا گیا تھا اب مارک تو اس بات سے تھوڑا سا اداس ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی پروگرامنگ کو چیک کر سکے اور پتہ لگا سکے کہ اس میں ایسا کیا تھا جو کہ باقی سارے بی بارٹ سے ڈیفرنٹ ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اب رون اور بارنی گھر پر ہیں جہاں پر بارنی اسے بہت ساری چیزیں سکھا رہا ہے جیسے کہ اپنی habits کے بارے میں اور اپنی wishes کے بارے میں اسے ساری باتیں share کرتا ہے ساتھ ہی اسے وہ بہت سارے different bots بھی دکھاتا ہے کہ وہ اپنے owners کے ساتھ کیسے behave کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی بارنی اسے color بھی کرتا ہے تاکہ وہ باقی بی بارٹ کی طرح دیکھ سکے یہ دونوں بہت اچھے دوست بن چکے تھے جہاں پر رون کو بارنی کی ہر چیز کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور بارنی اب بہت زیادہ خوش تھا اب ایک دن یہ دونوں مستی کر رہے تھے کہ رون گلتی سے slip ہو کر کسی کے گھر میں پہنچ جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوانہ کا گھر ہے جو کہ بارنی کی بچپن کی friend ہے یہ لوگ بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے پر جیسے ہی سوانہ کے پاس بی بارٹ آیا اس نے بارنی کے ساتھ کھیلن چھوڑ دیا تھا یہاں پر وہ رون کو دے کر بڑا حیران ہوتی ہے جس کے بعد وہ اپنے بی بارٹ سے کہتی ہے کہ رون سے دوست ہی کر لو پتہ بارنی اسے سمجھاتا ہے کہ اس کا friend رون ایسا نہیں وہ بلکل بھی باقی بی بارٹ کی طرح نہیں ہے اور نہ ہی وہ نئے دوست بناتا ہے جس پر سوانہ کہتی ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بی بارٹ کی programming یہ ایسی ہے کہ ان کو نئے دوست بنانے ہیں اب یہ بات سن کر رون تو بلکل ایکٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے سسٹم میں یہ بات کسی طریقے سے پہنچ گئی تھی اس کے بعد یہاں سے بارنی لے کر چلا جاتا ہے رون کو جانے سے پہلے وہ سوانہ سے کہتا ہے کہ promise کرو تم رون کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی اور اس کے بعد وہ گھر چلا جاتا ہے گھر جانے کے بعد رون پوچھتا ہے بارنی سے اس کے دوست کے بارے میں جس پر بارنی اسے بتاتا ہے کہ اب اس کا کوئی بھی دوست نہیں رہا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مار کے پارٹنر کو کچھ ایسی ویڈیوز ملتی ہیں جہاں سے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ رون کو crush نہیں کیا گیا تھا اور وہ اب بھی باہر ہے جس کے بعد وہ اپنے ساری ٹیم کو کہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے رون کو پکڑ کر واپس لیا جائے دوسری طرف مارٹ بھی وہ ویڈیوز دیکھتا ہے جس میں وہ نوٹ کرتا ہے کہ رون تو ہس بھی رہا ہے اور وہ بہت زیادہ عجیب فیل کرتا ہے کیونکہ بی بوٹس تو پروگرام نہیں تھے ہسنے کے لیے جس کے بعد وہ بھی اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ رون کو کسی بھی طریقے سے واپس لے کر آیا جائے تاکہ اس کے سسٹم وہ چک کر سکی کہ اس میں کیا چینجز ہیں اب اگلے دن بارنی رون کو شد میں چھوڑ کر سکول چلا جاتا ہے اور وہ رون سے کہتا ہے کہ اسے باہر نہیں نکلنا پر جیسے ہی بارنی وہاں سے جاتا ہے رون بھی باہر نکل آتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں وہی بات تھی کہ اسے اب بارنی کے لیے نئے دوست ہونے ہوں گے جس کے بعد وہ پورے شہر میں پوسٹر سپکاتا رہتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو بارنی کی پچھر بھی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا وہ بارنی کے دوست بنیں گے اسی طرح یہاں پر یہ رون پہنچ جاتا ہے بارنی کے سکول جہاں پر وہ اس کے لیے بہت سارے دوست اکٹھے کر رہا تھا اب جب ٹیچر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بارنی تمہیں پرنسپل کے پاس جانا ہوگا بارنی تو ایسے پرنسپل کے آفس پہنچ جاتا ہے اور پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ رچ اپنے بارٹس کو بھی ویسے ہی پروگرام کر لیتا ہے جیسے رون پروگرام تھا دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر تو دبائی مجھ گئی تھی یہاں پر رچ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ہی مزا کرتا ہے وہ بہت سارے بارٹس کو جمع کر کے ایک بڑا سا منگی بناتا ہے اس کے بعد وہ بہت سارے بارٹس کا ایک زومبی بناتا ہے اور دکھاتا ہے کہ کیسے سیوانہ کو وہ کھا رہی ہیں اب یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہے دوسری طرف مارک اور اس کا پارٹنر بھی یہ ویڈیو دیکھتا ہے جس کے بعد وہ ایک سسٹم اپ ڈیٹ کرتے ہیں جس سے باقی سارے بی بارٹس دیاکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اس سارے چیز کے لیے بارنی تو بلیم کرتا ہے رون کو اور کہتا ہے کہ مجھ سے دور رہنا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اب باقی سارے کمپنی کے لوگ یہاں پر بارنی کے گھر تک پہنچ گئے ہیں رون کو ڈھونتے ڈھونتے بارنی جب دیکھتا ہے ان سارے لوگوں کو تو وہ فوراں شید میں بھاگتا ہے جہاں پر رون تیار ہو رہا تھا کہ خود کو اب ان لوگوں کے حوالے کر دے گا پر بارنی اسے سوری کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اب بیس فرنڈز ہیں اور وہ اب کسی بھی صورت میں ان کمپنی والوں کو نہیں دے گا اس کے بعد یہاں سے بارنی رون کو لے کر نکل پڑتا ہے راستے میں اسے دوبارہ سے سوانہ ملتی ہے جو کہ اپنی وائرل ہوئی ویڈیو کو بہت ہی سیریس لے چکی تھی اور بہت ہی زیادہ دکھی بھی ہو رہی تھی بارنی اسے ایک بار پھر کہتا ہے کہ کسی کو بھی مت بتانا اور وہ رون کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہ دونوں جنگل کے بیچ میں ایک بنے وے شیڈ میں رات گزارتے ہیں جہاں پر بارنی رون کو بتاتا ہے کہ جب سے اس کی موم چلی گئی ہے وہ خود کو بہت ہی اکیلا فیل کر آتا ہے اور اب اس کے کوئی دوست بھی نہیں رہے تھے اس بات کر سن کر رون اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بارنی کی دادی اور اس کے ڈیٹ پہنچتے ہیں سوانہ کے گھر اور اسے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں پتا ہے کہ کیا بارنی کدھر ہے پر سوانہ ان کو کچھ بھی نہیں بتاتی بارنی کے ریٹ کو لگتا ہے کہ شاید وہ بارنی کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پائے تھے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سوانہ رشت کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف ہماری وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے بارنی کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا اور اب ہمیں بھی اس کی مدد کرنی چاہیے بی بارٹ میں لگے ہوئے کیمرے سے یہ ساری بات دیکھ لیتا ہے مارک اور اس کا پارٹنر جس کے بعد وہ سارے بی بارٹ کو پروگرام کر کے جنگل کی طرف پھیج دیتے ہیں اب مارک پہ سمجھ آتا ہے کہ اسے کسی بھی طریقے سے اپنے پارٹنر سے پہلے رون تک پہنچنا ہوگا تاکہ اس کے پروگرام کو دیکھ سکے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رون کی بیٹری اب بلکل اینڈ ہو گئی ہے اور وہ بلکل بند ہو گیا ہے بارنی کو تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے دوسری طرف باقی سارے بی بارٹ اب جنگل میں پہنچ چکے تھے جو کہ اپنی لیزر بیم سے یہاں پر رون اور بارنی کو دون رہے تھے بارنی جب باقی سارے بی بارٹ کو دیکھتا ہے تو وہ رون کو پکر کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے راستے میں زمین میں ایک بہت بڑا سا کھڈا تھا جس میں یہ دونوں گر جاتے ہیں اب مارک کا جو پارٹنر تھا وہ یہ چیز دیکھ لیتا ہے لیکن وہ اپنی باقی ساری ٹیم کو کہتا ہے کہ سرچ کو روک دیا جائے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اب بارنی جنگل میں یہی پر فسا رہے مارک کے پارٹنر کے اس آرڈر کے بعد سارے بی بارٹ واپس آ جاتے ہیں یہاں پر رات کو بہت تھند ہو چکی تھی اور بارنی کا ایستما بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا تھا اس کو سانس لینے میں بہت پرابلم ہو رہی تھی جب رون یہ چیز دیکھتا ہے تو وہ اپنی بچی ہوئی بیٹری کو یوز کر کے بارنی کو کسی بھی طریقے سے سٹی میں لے آتا ہے سوانہ اور رچ دیکھ لیتے ہیں بارنی اور رون کو جنگل سے آتی ہوئی جہاں پر بارنی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی یہ سارے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں اب مارک اور بارنی کے ڈیر بھی وہاں آ چکے تھے جس کے بعد یہاں پر ایمبلنز آتی ہے اور وہ بارنی کو ہسپٹل لے کر چلے جاتے ہیں اب یہ سارے ویڈیو ہر چکا پر بہت وائرل ہو گئی تھی کہ رون تو ایک ہیرو نکلا مارک کا پارٹنر اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے اب سیلز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی دوسری طرف مارک جب ہسپٹل جاتا ہے بارنی سے ملنے کے لیے تو وہ رون کو ساتھ لے کر جاتا ہے وہ بارنی کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری بھی بارٹ کو ٹھیک کر دیا ہے جب بارنی رون سے ملتا ہے تو وہ تو بلکل ہی چینج ہو چکا تھا وہ بلکل ویسا نہیں تھا جیسے اسے سٹارٹ میں ملا تھا اس کے بعد بارنی مارک سے کہتا ہے کہ اس میں وہی کوٹ ڈال دیا جائے جو کہ پہلے تھا کیونکہ اسے پہلے جیسا رون ہی چاہیے مارک جب چیٹنگز چینج کرنے لگتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کوٹ تو اب مارک کی کمپنی کے سرور میں ہے پر اس کے پارٹنر نے تو اسے کمپنی سے نکال دیا ہے اور وہاں پر لوک لگا دیا ہے اس کے بعد تو اب یہ لوگ پلان بناتے ہیں کہ ہیڈکوارٹرز میں جائیں گے جہاں پر رون کو وہ دوبارہ سے ٹھیک کر دیں گے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مارک کا پارٹنر باقی نارمل پبلک سے ایک میٹنگ رینج کرتا ہے جہاں پر وہ سب کو کہتا ہے کہ باقی سارے بی بوٹس بلکل نارمل ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مارک باقی سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کمپنی میں آتا ہے یہاں پر بارنی کے ڈیر اور دادی بھی ان کے ساتھ ہی تھی جہاں پر یہ لوگ جا رہے تھے ہیڈکوارٹرز رون کو ٹھیک کرنے کے لیے مارک اپنے ایک روبوت کی ہیلپ سے یہاں پر بارنی اور رون کو سرور روم تک پہنچا دیتا ہے دوسری طرف مارک کے پارٹنر کو بھی اس چیز کے بارے میں پتا چل جاتا ہے یہاں پر وہ ساری سیکیورٹی کو بھیجتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو روکا جائے بارنی اب جب سرور روم میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ وہ رون کے پرانی کوٹ کو کسی طریقے سے ڈھونڈ ہی لیتا ہے جس کے بعد جب وہ رون میں یہ کوٹ ڈالتا ہے تو وہ بلکل پہلے جیسا ہو گیا تھا مارک بھی یہ بات نوٹ کرتا ہے کہ رون تو باقی ساری کوٹس کو فالو ہی نہیں کرتا بلکہ وہ بارنی کے دیوی باتوں کو فالو کر رہا ہے اور یہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ نیو اور انٹرسٹنگ تھی مارک ساتھ یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ باقی سارے بچے ایون کے بی بارٹس ان کے پاس ہے خوش نہیں ہے اور باقی ساری بات تو یہ تھی کہ اس کا پارٹنر بچوں پر سپائے کر رہا ہے ان بی بارٹس کے تھو مارک کے مائن میں ایک پلان آتا ہے کہ وہ رون کا کوٹ باقی سارے بی بارٹس میں بھی فید کر دے گا تاکہ باقی سارے بی بارٹس بھی رون جیسے ہو جائیں لیکن اس سے ایک مسئلہ ضرور ہونا تھا اگر وہ ایسا کرے گا تو رون ہمیشہ کے لیے ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا بارٹنی تو اس چیز کے لیے الاؤ ہی نہیں کرتا اور وہ رون سے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے پر یہاں پر رون اسے سمجھاتا ہے کہ ہمیں باقی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور بہت زیادہ فورس کرنے کے بعد یہاں پر بارٹنی مان جاتا ہے اس کے بعد مارک وہاں سے کوڈ لے کر باقی سارے بی بارٹس میں وہی فید کر دیتا ہے جیسے ہی یہاں پر کوڈ اپ ڈیٹ ہوتا ہے یہاں پر سیکیورٹی پہنچ جاتی ہے اور وہ ان لوگوں کو پکڑ لیتی ہے مارک کے پارٹنر کو لگتا ہے کہ اب ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں پر مارک سب کے سامنے وہ ویڈیو پلے کرتا ہے جس میں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا پارٹنر سب کچھ فائدے کے لیے کر رہا ہے اور اسے لوگوں میں تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں اب خود کو بچانے کے لیے وہ مارک کو پھر سے سی ای او بنا دیتا ہے اور خود چلا جاتا ہے اس کے بعد اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں ایک سین سکس منس کے بعد کا جہاں پر سارے بچے بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ ان کے بی بارٹس اب بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکے ہیں اب بارنی کے پاس بھی بہت سارے فرنڈز بن گئے ہیں اینڈ میں ہم کمپنی کے اوپر رون کی سمائل کو بھی دیکھتے ہیں اور اسے کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے